اسلام علیکم ناظرین نیا دور کے اس خصوصی پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید میرے ساتھ مرتضا سولنگی صاحب موجود ہیں اور آج ہمیں ایک بہت ہی زبردست اور سپیشل گیسٹ نے جوائن کیا ہے داجم سائیڈی صاحب کوئی تعرف کے محتاج نہیں آپ سب جانتے ہیں ان کو یہ پہلے بھی ہمیں وقت دیتے رہے ہیں اور آپ ان کے ان کے اپنے یوٹیوب چینل کی اوپر ٹی وی کی اوپر ان کے ایڈیٹوریز جو ہیں فائیڈی ٹائمز کے آپ دیکھتے ہوں گے اور آج ہماری گفتگو ظاہری بات ہے ملک میں جو اس وقت ایک پورا سیاسی بھونچال بلکہ طوفان جو آیا ہوا ہے اس کے بارے میں ہوگی ابھی تو طوفان کی شروعات ہے کیا یہ طوفان اور بڑے گا یا تھمے گا یا اس کو کوئی جو ہے کوئی مخلوق جو ہے آ کر روک لے گی ہم اس پر بات کریں گے کیونکہ ہوائی مخلوق خلائی مخلوق اس طرح کے فریزز بڑے پاپیلر ہو چکے ہیں اور سیٹی صاحب سے میں یہی بات کر رہا تھا کہ وہ ان تمام عمور کے ماہر ہیں اس لیے ہماری آجن سے گفتگو کا جو مہور ہوگا وہ جو پچھلے چند ہفتوں کی جو ڈیویلپمنٹس ہیں پی ڈی ایم کی حکمت ہے عملی نمبر ایک نمبر دو سینٹ کا الیکشن نمبر تین الیکشن کمیشن کی نیوٹریلٹی اور سب سے بڑھ کر جو اس وقت ایک بات کی جاری ہے بڑے زبانے آم پر کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹریل ہو گئی ہے سیاست سے دور ہو رہی ہے یا ایک قدم پیچھے ہٹ گئی ہے تاکہ سیاستدان نے جو آپ اس میں کرنا ہے وہ کریں تو ان سارے جو ہیں عمور پر بات ہوگی سولنگی صاحب بھی ان سے پوچھیں گے سوالات میں بھی کچھ پوچھوں گا اور ہم کوشش کریں گے کہ آخری جو دس پندرہ منٹ ہیں اس میں ہم آپ کے کوئسٹنز اور آپ کے کومنٹس بھی ان کو آہ بدائیں سہیٹی صاحب کو اور ان کے اوپر بھی ویو لیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں سہیٹی صاحب کے لیے اور بیلکم نجم اور سولنگی صاحب اگر آپ آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل کریں میرے پاس تو پوری لسٹ ہے قویسٹنز کی بلکل سہیٹی صاحب صاحب ویسے تو اتوار جو ہے وہ عیسائیوں کے پاس اعترافات کا دن ہوتا ہے کنفیشنز کا تو اب اس تین کے اس گروپ میں سینئر آپ ہی ہیں تو آپ ہی کو ہم فادر مان لیتے ہیں اور میں اپنا کنفیشن کر لیتا ہوں کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ حفیظ شیخ جو ہے وہ اس طرح سے ہارے گا آپ کو توقع تھی کہ وہ ہارے گا دیکھئے دو پہلو تھے اس کے اور سارا وقت یہی سوچتے رہے کہ حفیظ شیخ اتنی بڑا سٹیکس ہیں یہاں تو کیسے ہار سکتا ہے مگر پھر جب ہم دیکھتے تھے کہ اس کے رن اپ کے اندر کیا کیا ہوا تو پھر ایسے لگتا تھا کہ نہیں کچھ ہونے جا رہا ہے اور شاید زرداری صاحب اپنا ہاتھ دکھا دیں اور وہ آپ کو خود ہی پتا ہے کہ وہ کیا چیزیں رن اپ میں ہو رہی تھی سب سے پہلے تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی والے بڑے پریشان تھے اب اگر وہ خود پریشان تھے تو پھر اس کا مطلب ہے گڑ بڑتے ہونے جا رہی تھی اور وہ اتنے پریشان تھے کہ عمران خان صاحب دوہر آئے چوزریوں کو جا کے ملے اور اس کے بعد ان کی اہلیا جو ہے داتا دربار جا کے انہوں نے دعائیں مانگی اب جب صورتحال یہاں تک آ جائے کہ عمران خان صاحب اٹھ کے آ کے چوزریوں کو ملے ہیں جبکہ وہ ملنے سے سال سے انکار کر رہے ہیں اور ایکسپٹ ہی نہیں کرتے ان کو اور ان کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتے تو اس سے یہ ہی تھا کہ اس کا مطلب ہے گڑ بڑ ہے ہمیں پتا ہو یا نہ پتا ہو گڑ بڑ ہے اگر عمران خان صاحب پریشان ہے پھر یہ ہم نے دیکھا کہ جناب ڈسکا میں کیا ہوا اتنی ڈسپریشن اتنی وہاں پریشانی اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن کا روئیہ یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ اتنے بھی آزاد طریقے سے ہمارے الیکشن کمیشنرز جو ہیں وہ فیصلے دیں گے تو پھر یہ سوچائی کہ اچھا پھر کوئی فون کال نہیں گئی ہوگی کیونکہ جب فون کال چلی جاتی ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اس کو ریزسٹ کرنا تو وہاں سے یہ بات چلی کہ اگر فون کال نہیں گئی تو شاید بھائی لوگ جو ہیں یا اسٹیبیشنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے جو جبکھی ڈالی ہوئی تھی خان صاحب کو وہ تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں یہ نہیں کہ ساتھ چھوڑ دیا تھوڑا دور ہو گئے ہیں شاید کچھ سرداری صاحب کے ساتھ کچھ شب چلی ہے کہ بھئی آپ نہ کریں ایسے اور ہم یہ کریں گے اور آپ وہ کریں باتے تو چل رہی تھی تو یہ ذریعہ ہم نے سوچنا شروع کر دیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب وہ الیکشن کمیشن صاحب نے بڑا زبردست فیصلے کچھ کر دی اور بھی یہ پریشان ہو گئے پی ٹی آئی والے اور پھر فائنلی سپریم کوٹ نے بھی دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے تو لگتا ہے کہ وہاں بھی کچھ زیادہ ٹیلی فون کالز نہیں گئیں ہم بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر تو ہم نے سمجھا یا رہا مطلبے گلانی صاحب جیت رہے ہیں تو اس لیے مطلبے پیورلی کوئی انفرمیشن نہیں تھی مگر یہ جو آنکھوں دیکھا حال تھا اس سے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ایک اپسٹ ہونے جا رہا ہے اور کیونکہ جو لوگ اپسٹ ہونے جا رہے ہیں وہ اتنے پریشان ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈال میں کالا ہے اور کچھ ہونے جا رہا ہے بلکل جی سولنگی صاحب آپ نے تو آغاز آغاز ہی کر دیا اپنی حیرانگی اور شوق سے میرے خواہ سے آہ یہ میں بلکل آپ کی بات ہی کو سیکنڈ کروں گا کہ جس جرمائی انداز میں اور جس آہ آہ یوں نو شوق ایک اس میں سپرائیز ایلیمنٹ جو تھا آپ کو پتا ہے دجم صاحب تو وار ہسٹری کے بھی ملٹری ہسٹری بھی پڑھ چکے ہیں اور بڑی محالت رکھتے ہیں تو یہ سپرائیز اور شوق ایلیمنٹ جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اچھی سٹریٹیجی میں بھی میدان جنگ میں بھی ہوتا ہے تو این ایس آپ یہ بتائیں کہ کیا اس وقت جو ملک میں پولٹیکل جو سفارائی ہے یا پولٹیکل پولرائیزیشن ہے اس میں کیا مزید سپرائیزز آگے مل سکتے ہیں بلکل مل سکتے ہیں اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے اور میں بہت مختصر موٹی بات کروں گا بعد میں وریکیوں میں جا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اسٹیبلش رنڈ نے پکے فیصلے نہیں کی ہیں ابھی ٹیکٹیکلی موو کر رہی ہے اسٹیبلش رنڈ جس کی وجہ سے آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کسی ایک سیچویشن میں ان کا کیا موقف ہوگا اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے آن پی ڈی ایم اور آن پی ٹی آئی اور آن گورنمنٹ اور آن ادارے ادارے مگر یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ پریشانیاں وہاں بھی ہیں تو اس لیے یہ آن گوئنگ چیز ہے جسے کہتے ہیں گیم آن ہے جس دن اسٹیبلش رنڈ نے سٹیٹیجک فیصلہ کیا ون وی اور دی ایدار اور وہ اب سٹیٹیجک فیصلے پرانے جو ہیں وہ ریویو میں چلے گئے پہلے دیئے ہی تھے نا جی جب ہی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہم نے ایک زبردہ سسٹم بنایا ہے اب اس کو چلائیں گے پانچ سال نیجا دس سال تو چلائیں گے وہ فارغ ہو گیا وہ بیانیاں اڑ گیا اس لیے اب وہاں ڈرائنگ بورڈ میں باتیں چل رہی ہیں آپشنز کیا ہے کیا نہیں ہے تو اس لیے ابھی وہاں کوئی فیصلے نہیں ہوئے اسی لیے آپ نے یہ دیکھا کہ آخری سٹیج پہ اس الیکشن پہ زبرداری صاحب کہتے ہیں نا میں تو سوچنا تھا بیس ایک لوگ میں نے تو ان بیس کا انتظام کیا ہوا تھا تو پھر آخری سٹیج پہ بیس نہیں آئے اور اب نون لیگ والے بھی اور پیپلز پارٹی والے بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ ان کو ان کے لوگوں کی اوپر پریشر ڈالا گیا فرام اسٹیبلشمنٹ اور یہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ ہم نے ان کو آگاہ کر دیا کہ جی جی آپ کے بندے نے یہ یہ کیا تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کی اوپر بڑا سخت پریشر آیا فرام عمران خان ظاہر ہے کہ جی آپ نے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں اور یہ دیکھیں ہم تو اڑتے جا رہے ہیں ادارے جو ہیں باقی وہ سارے آزاد ہوتے جا رہے ہیں تو ہم کہہ رہے جائیں گے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ مطلب ہے گیم is over پارٹی is over آپ کو یاد ہے حسد عمر صاحب نے جو بات بات کہی تھی وہ ہس کے کہنے لگے کہ جی وہ لوگوں نے یہی پوچھا کہ جی آپ کے لوگ ہی ضرور ہو رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ دیکھیں نا وہ اگر جب یہ پرسیپشن اگر ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہیں تو ہمارے لوگ تو عادت ہے نا ان کو وہ جو دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف تو وہ بات ہے اداروز کوئی ایسی بات نہیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو اگر ساتھ ہے تو کہنے کی کیا ضرور ہے آپ کے لوگ پریشان کیوں ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا بہت کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی زرداری صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی میری اپنی موقف ہے یا آپ سمجھے کچھ خبر ہے یا جو بھی مرضی سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرنا بند کریں خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کو اٹیک کرنا بند کریں پلیز آگے سے یہ بہت تو پھر ہمیں کیا ملے گا ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں ہم نیوٹرل تو ہو نہیں سکتے وہ تو ایک بات ہی ہے there's no such thing as neutrality یا آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں ریاست کے ادارے کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوئے ہمیں پتا ہے اس بات کا اب بات یہ ہے کہ پھر تھوڑا سا انہیں فرق distance دکھانا پڑا جس کی وجہ سے پھر زرزاری صاحب نے اپنی game شروع کر دی اور وہ بڑے اب تو کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے وہ جن لوگوں کو وہ توڑنا چاہتے تھے ان کو انہوں نے کہا جی آپ یہ فارغ ہو رہے ہیں یہ رہیں گے نہیں آپ اچھے فیصلے کریں ابھی جب اگلی election آئے گی ہم آپ کو سیٹیں دے دیں گے آپ کا پکا ہو جائے گا ادھر ویز اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے تو آپ تو اٹھ جائیں گے جب بھی election ہوگی آپ کو تو ایک ڈیلے کا ووٹ نہیں پڑنا تو سوچ لیں ابھی ہمارے ساتھ کچھ بات کر لیں this is not corruption in corruption وہ جس چیز بھی کسی define کی جاتی ہے یہ تو parties کے اندر جوڑ توڑ ایک دوسرے کوئی جیتنا alliances کرنے defactions ہونی this is part of politics this is not corruption تو وہ تو اب کھلی بات ہے مریم بی بی نے بھی کہہ دیے کہ جی لوگ ہم سے guarantees مانگ رہے تھے and so on and so off ہو تو آگے جا کے ہم دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے تو تو ہوا تو ضرور آخری stage پہ establish one نے پھر کوشش کی کہ یار یہ گربڑ نہ نہ زیادہ ہی گربڑ نہ ہو جائے اور پی ٹی آئی بہت ہی کمزور ہوگی ہے لوگ بھاگنے لگے ہیں تو انہوں نے روکا اسی لیے one sixty four and one sixty nine زرزاری صاحب کی تو شاید کوشش تھی کہ one eighty کے قریب پہنچ جائیں گنانی صاحب مگر پھر آخری stage پہ کچھ لوگ پھر واپس ان کو بلا لیا گیا ہے وہ چلے گئے تو یہ صورتحال ہے اور یہ by the way یہ صورتحال ختم ہونے والی نہیں ہے یہ چلے گی آگے اس وقت tailwind جو ہے نا وہ ساری پی ڈی ایم کے پیچھے ہے اور عمران خان صاحب اب آپ دیکھی لیں جس قسم کی وہ desperate measures کر رہے ہیں جیسے وہ presidential ordinance کیا تھا desperate measure یہ جو desperate measure نہیں ہے جو کل جو انہوں نے speech دیئے کوئی سمجھ نہیں آتی کس کو کیا کہہ رہے تھے اور پھر تصویریں چھپ رہی ہیں کہ جی بیٹھے میں سارے کٹھے and so on and so forth اور اب بھی آگے بھی آپ جا کے دیکھیں گے یہ بڑی dynamic اور fluid situation ہے تو سٹھی صاحب وہ جو جس کو کہتے ہیں نا unthinkable has happened جس کا تین مارچ سے پہلے تصور نہ تھا اس سے پہلے تو کئی ہفتے پہلے تو یہ تھا کہ بھئی یہ ٹائم ٹائم فش ہو گئی پی ڈی ایم ختم ہو گئی ان کا استیفوں کا بیانیاں چلا گیا یہ تو یہ کرنے والے تھے یہ اسلام آباد مارچ ان کا ڈلے ہو گیا بغیرہ بغیرہ لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے آپ کو اب کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان کی جو سرکار ہے وہ اس کا کیا مستطل ہے کتنی مضبوط ہے مضبوط بالکل ہی نہیں بہت کمزور ہے بہت کمزور ہے ہل گئی ہے اسٹیبلشمنٹ ہل گئی ہے عمران خان صاحب ہل گئے ہیں اور اب جو ریل ایشیوز ہوں گے وہ پی 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 اور نونگلی کے درمیان آگے جا کے کیا معاہدے ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے بکہ وہ پھر راستے وہی سے نکلیں گے عمران خان صاحب یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں میڈنگلیس اپوزیشن جس وقت چاہے آ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتی ہے یہ بھی ایک وہ یوسی قسم کی تجویز ہے جیسی پریزیڈنچل تھی کہ پری ایمٹ کیا جائے کسی چیز کو ایسی بات نہیں ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی اب تو شو آف ہینڈز ہوگا اگر کوئی کرپٹ کرے گا تو اس کی چھٹی کرا دی جائے گی بات یہ جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جا ان کو چھوڑنا ہے اور اگلی الیکشن کی تیاری کرنی ہے اور اس الیکشن میں ٹکٹ ہمیں نون لیگ کا چاہیے اگلی الیکشن میں نون لیگ نہیں جیتنا پنجاب سے صدن پنجاب اور یہ سارا صدن پنجاب کی گیم اب شروع ہونے جا رہی ہے زرداری صاحب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدن پنجاب کے کوئی سیونٹین ایٹین نائنٹین ٹوئنٹی ایم این ایز ہیں دن کے کچھ گروپس بنا دیے گئے اور جب چاہیں زرداری صاحب ان کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور جب وہ ایکٹیویٹ کریں گے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی کامیاب ہو جائے گا اور اگر یہ آج ایکٹیویٹ کر دے ان کو تو کل ووٹ آف کانفیڈنس بھی پورا نہیں ہوگا مگر وہ اس لیے ابھی ایکٹیویٹ نہیں ہو رہے بیکوز ایک کور ایشیو ہے جس کے اوپر ابھی فیصلہ ہونا ہے جب اس کا فیصلہ ہو گیا تو پھر ان کو ایکٹیویٹ کیا جا سکتے ہیں اگر ایسے لوگ تیار ہیں جنہیں پتہ ہے اگلی الیکشن ہم نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑنی یا نونلی کے ٹکٹ پہ لڑنی ہے یا آزال لڑنا ہے یا پی 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 پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑنی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے ٹھیک ہے جی ہم آگئے ہاتھ کھڑا کر کے فارق کر دیں گے نکال دیں ہمیں پارٹی سے پارٹی سے کیا نکالیں گے خود ہی پارٹی بھی آور اسی وقت تو پارٹی سے کیا نکالنا ہم تو خود نکلنا چاہیں گے کیونکہ ہم کسی اور پارٹی میں جانا چاہیں گے اگلی الیکشن کے لیے تو بات یہ ہے کہ ہمیں کیا گیرنٹی ہے پھر کہ ہمیں یا نونلی ٹکٹ دے یا ہم جب کھڑے ہوں گے تو نونلی ہمارے خلاف کوئی کسی کینیڈیٹ کو نہ کھڑا کرے تو میرا خیال ہے کہ جس دن یہ فیصلہ ہو گیا کا زرداری صاحب اور نواشی صاحب کا کہ جی ٹھیک ہے جتنے لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اس وقت اس گورنمنٹ کو گرانے میں اور ظاہر ہے گورنمنٹ گری تو پھر فارغ ہو گئے پھر اگلی الیکشن کی تیاری ہوگی یا سوچ ہوگی تو اس میں ان لوگوں کو پھر کون ٹکٹ دے گا کیا میاں صاحب سترہ اٹھارہ لوگوں کو نونلی کے اپنے لوگ چھوڑ کے ان کو ٹکٹ دیں گے یا ان کے خلاف نہیں کھڑے کریں گے اپنے لوگ کوئی آسان بات نہیں ہے بکرز دیکھئے نا یہ کوئی چھوٹی موٹی دو تین چار لوگوں کی تو بات نہیں ہے it's quite a big chunk اور میاں صاحب اگر پنجاب میں وہ divide ہو جاتا ہے اور یہ لوگ جو ہیں زرداری صاحب کو پندرہ سولہ اور ایمین ایز مل جاتے ہیں اگلی الیکشن میں تو he'll be a very big party in اسلام آباد ابھی بھی آپ دیکھیں he's significant اور اس میں بیچ سے ایک لوگ اور اضافہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا تو اس لیے یہ بہت critical area ہے ابھی جزن ان چیزوں پہ فیصلے ہو گئے کہ اگلی الیکشن میں کون کیسے کھڑا ہوگا کس کو کون ہم دیں گے کس کو protect کریں گے کس کو reward کریں گے for helping us at this time ایک تو یہ یہ issue ابھی چلنا ہے ابھی resolve نہیں ہوا دوسرا of course دوسرا issue بھی یہ ہے کہ یار یہ زرداری صاحب جو game کھیل رہے ہیں اس کی چھٹی تو کرا سکتے ہیں عمران خان کی مگر آگے کیا ہوگا وہ کہتے ہیں بلاول کو prime minister بنانا ہے وہ بلاول کو prime minister بنانا ہے پندرہ بندے اگلی الیکشن کی لیے لے جانے ہیں آپ نے پندرہ بیس اور ادھر سندھ بھی government آپ کے پاس ہے آپ minority میں ہیں اور آپ ایسے ہیں جیسے کہ you are the king اور ہم جو noon league والے ہیں جو ان کی ساری قربانیاں ہیں اور جو کہ مار کھا رہے ہیں اور ہماری اس وقت vote bank ہمارا ہے تو ہمیں کیا ملا تو یہ سارے issues ابھی resolve ہونے ہیں جب تک یہ آپس پہ یہ resolve نہیں کریں گے اس وقت تک عمران خان کو نہیں گرائیں گے اور پھر یہ ظاہر ہے کہ یہ اگلی government جو آئے گی اگر آتی ہے تو فوری طور پر election کرائے گی نہیں کرائے گی کتی دیر کے بعد کرائے گی اس پہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا کون prime minister ہوگا کون نہیں ہوگا پنجاب میں کیا ہوگا آپ کا کیا خیال ہے کہ پنجاب چھوڑے گی نونلی وہ کہے گی ٹھیک ہے پنجاب میں چودریز کے والے کر دیں ازاسترداری کو ڈیل کر کے نہیں نہیں they'll never accept that تو ابھی میرا یہ خیال ہے کہ جو decision making is not with the establishment anymore nor is it with عمران خان یہ اب game کہیں اور چلی گئی ہے اور اگر پندرہ بیس لوگ تیار ہیں چھوڑنے کے لیے پی ٹی آئی کو for one reason or another تو establishment بھی نہیں بچا سکتی اور پی ٹی آئی بھی ان کو نہیں بچا سکتی then they are gone اب یہ پران پیچھے جو issues ہیں اگر یہ resolve ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ so it's the game will be over and establishment won't be able to do anything establishment کو یہ فیصلہ کرنا ہے major strategic فیصلہ کرنا ہے کیا انہوں نے ان حالات میں عمران خان صاحب کے ساتھ نہ صرف کھڑے رہنا ہے ان کو بچانا ہے at every stage کیا وہ تیار ہیں یہ کام کرنے کے لیے بچانے کا دو مطلب ہے باقی اداروں کی اوپر pressure رکھنا MPA's MNA's کی اوپر pressure رکھنا اور ظاہر ہے پھر بات کھل جاتی ہے باہر آ جاتی ہے اور اگر ایسے ہوا تو پھر کیا پھر نواز شریف مریم سارے کیا پھر targeted attack آئے گی not only on the establishment but on its leaders جو کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے پھر کیا کریں گے تو ان کے لیے ابھی کچھ strategic فیصلے بھی کرنے ہیں اور یہ tactical چیزیں جو چل رہی ہیں یہ زیادہ دیر نہیں چلیں گی they will have to take some strategic decisions either with عمران خان or without عمران خان and that is what is going to happen in the next two or three months max جی سیتھی صاحب کل کوئی surprises کی توقع ہے کوئی حیرت انگیز چیز ہونے کی دیکھئے میرا پہلے یہ خیال تھا کہ اگر یہ جو باتیں میں نے آج ابھی کی ہیں اگر یہ پہلے تیہ ہو جاتی بٹوین زداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب تو شاید کل عمران خان vote of confidence بھی نہ لے سکتے مگر وہ time بہت تھوڑا ہے یہ بڑے serious issues ہیں اس کے بعد کافی لیندین ہوگی کافی discussions ہوگی آہ اب دیکھیں انیس سیونٹین ایٹین جو issues پہ انہیں بھی کھڑے کی ہیں یہ اس کیوپر ابھی discussions نہیں ہوئی یہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ long march کے بعد یہ ہم کریں گے یہ سب کچھ مگر کیونکہ اس وقت ایسے لگتا ہے situations pretty hot تو یہ تھوڑی بہت چھائی discussion بھی ہوئی ہو آج ان کی meeting تھی مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہوا but at the end of the day میرا خیال ہے کہ یہ کل unless زداری صاحب last minute پہ کوئی button دبا دیں اور آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے button ان کے پاس ہے nuclear button یہ میں آپ کو بتا دوں he is a master PhD candidate اور he has stitched it up اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو وہ کیا لیندین کر سکتے ہیں میانواز شریف صاحب کے ساتھ that's the real issue جی وہ کیا کر سکتے ہیں وہ nuclear button کیا ہے زرداری صاحب کے رابطہ کیا ہوگا کہ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا آپ نے مجھے وعدے کیے تھے یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ establishment counter کیسے کرتی ہے اس چیز کو کیا repression کی طرف جاتی ہے اور pressure tight کرتی ہے زرداری صاحب کو اور نواز شریف کو اور مریم کو کب تک چلے گا it won't work سارا social media اور سارے ادارے ہل گئے ہیں کس کس کو بند کریں گے یہ not possible anymore expose ہو گیا سارا کچھ اور اس لیے I'm sorry establishment is in trouble لگتا ہے کہ جو بڑے powerful ہیں بڑے strong ہیں they are not they are in trouble this hybrid system has broken down and Pakistan اور especially Punjab کی عوام are in arms up in arms سارا ووٹ یہاں نونلی کا بن گیا ہے اور پہلی دفعہ establishment کو ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور یہ میں اس سے زیادہ کیا کہوں آپ کو یہ کوئی یہ کوئی unprecedented چیزیں ہو رہی ہیں نہ ہی کہیں تو بہتر ہے سیڈی صاحب نہیں کہا جو جو viewers ہیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہم بھی سمجھ گئے لیکن سیڈی صاحب میں آپ سے بات یہ ہے کہ establishment کو یہ نہیں اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے establishment کو protect کرنا چاہیے because at the end of the day وہ national security establishment مگر یہ ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہماری national security establishment جو ہے وہ جب politics کے اندر چلی جاتی ہے اس طریقے کے ساتھ اور sides لینی شروع کر دیتی ہے تو پھر یہ توقع نہ کریں کہ ان کو پھر pointation نہیں ہوگی اور بات چھپی رہے گی اور پھر اس کے بعد بدمزگی ہوتی ہے that is what is happening today آپ میں سیڈی صاحب آپ سے جو ہے نا ایک سوال بھی ہے کومنٹ بھی ہے پہلے کومنٹ آپ نے آج editorial جو آپ نے لکھا the friday times میں آج صبح صبح چھپا ہو اس کی اس میں آپ نے آخر میں یہ کہا کہ نواز شریف کا pressure جو تھا اور زرداری صاحب کے جو پتے تھے انہوں نے مل کر ایک حالات create کر دی ہیں میں آپ سے یہ بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ یہ ہے کہ establishment کے اندر بھی کچھ ری thinking ہو رہی تھی جب سے یہ پی ڈی ایم کی تحریک چھلی ہے جو pressure آیا میاں صاحب کی طرف سے military leaders کی اوپر military کے رول کی اوپر تاریخ کی اوپر ظاہری بات ہیں وہ ادارہ بھی ہم جیسے لوگوں کے مشتمل ہے نا وہ بھی سنتے ہیں پڑھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہوں گے تو وہ میرے خواہد سے اس نے ایک chain reaction بھی start کی ہے اور یہ جو ابھی جو بسات آپ نے جو hybrid نظام کی جو بکھرنے کا تذکرہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کہیں نہ کہیں establishment بھی اس کو بکھرنے کی اجازت دے رہی ہے دیکھئے نا یہ اگر تین چار اشارے میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک یہ کہ حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ آگے ہیں جیل سے باہر اس آگ ڈار کے خلاف جو corruption کا کیجز تھا وہ inquiry تھی وہ close کر دی ہے نیب نے ایسی پی نے ایک دم جاگی کئی سالوں کے بعد انہوں نے کہا ہم independent شیر بہادر کھڑے ہوکے آج انہوں نے وزیراعظم کے خلاف بیان دے دیا ہے اتنا strong statement سیڈنگ پرائی منسٹر کے اوپر کم ہی دیکھنے میں آیا ہے opposition کی اوپر تو آتا رہتا ہے وہ آسان ہوتا ہے اور اسی طرح یہ جو senate کے elections میں non interference اگر آخری وقت پہ کچھ ہوئی ہوئی بھی ہوگی تو شاید وہ عمران صاحب کو عمران خان صاحب کو آخر وہ رسمن اور آئینی طور پر تو سربرا ہے نا اداروں کے تو شاید ان کی کچھ کہنے بھی ہوا ہوگا otherwise جو جو کچھ سرداری صاحب کر رہے تھے باتجیت بھی کر رہے تھے وہ ان کی کہیں نہ کہیں مرضی سے ہی ہو رہی تھی نا تو آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ از خود اپنے pressure کے اندر crumble کر رہا ہے اور اس میں یہ بھی شامل کریں اس میں یہ بھی شامل کریں کہ یہ خبریں بھی ہیں کہ شاید شہباز شریف بھی باہر آنے والے ہیں جی دیکھئے جب نواز شریف صاحب نے attack کیا by name اور پھر اس سے آگے بڑھے اور لوگوں کے نام لینے شروع کر دی تو اس وقت دور آئے تھی ایک تو تھے لوگ بہت سے انہوں نے مضمون بھی لکھے اوہ اوہ یہ نواز شریف نے کیا کر دی دیکھے نا انہوں نے پہلے بھی مروائے آپ نے آپ پھر مروائیں گے اب تو کوئی چانس ہی نہیں رہی سب والی پیدا نہیں ہوتا ان کو تو چھوڑیں گے نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اوہ شباز شریف کا بیانیہ خراب مریم نے مروائ دیا نواز شریف نون لیگ والے کی خود کی ان کی ٹانگیں کھڑکنی شروع ہو گی پھر ہم جیسے کچھ لوگ تھے کچھ سوچوں میں پڑ گئے کہ یار یہ تو اب جسے کہتے ہیں ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے جب ریڈ لائن کراس ہو جائے تو وہ ایک دفعہ نہیں ہوتی پھر وہ ہوتی رہتی ہے لائن آگے چلی جاتی ہے نا ریڈ تو اس کا کیا ریسوانس ہوگا اب دو ریسوانس ہو سکتے تھے اور سختی یا نرمی وہ سٹیج جو تھی اس وہ ویسے نہیں رہ سکتی تھی تو ہم جیسے لوگ تھے ہمارا یہ خیال تھا کہ اب اسٹیبلیشن کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے نواز شریف نے کر دی ہے مریم نے کر دی ہے پارٹی ابھی بھی نہ خوش ہو مگر کھڑی ہے ساتھ اور عوام کے اندر یہ گونجنی شروع ہوگی یہ بات اور اوپر سے عمران خان کی انپاپلیریٹی بڑھ رہی ہے پاپلیریٹی گر رہی ہے تو اب اسٹیبلیشن کیا کرتی میری جو اسیسمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ راستے کھلیں گے شروع میں ایسے لگے گا کہ راستے اور بھی بند ہوں گے مگر ایکچلی کھلیں گے کیونکہ اگر آپ یہ بیانیاں کنٹینیو کریں گے تو بڑی آنیز اور ڈسکمفٹ ہوگا اسٹیبلیشنٹ کو کوئی اسٹیبلیشنٹ نہیں چاہتی اس طریقے ساتھ آپ اٹیک کریں نام لے کے اور اور کیونکہ آپ نے خود کا اسٹیبلیشنٹ کے اندر سوال تو کھڑے رہتے ہوتے رہتے ہیں نا اور پرسنل ایمبیشنز کے بارے میں بھی ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ that opened the root کہ میرا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پھر اسٹیبلیشنٹ کی طرف سے پیہام جانے شروع ہو گئے کہ یار ایک سیکنڈ یہ یہ آپ red lines cross کر رہے ہیں یہ نہ کریں تو میرے خیال ہے زرداری صاحب کی طرف سے پھر کچھ پیش کرنی ہوئی اچھا میں سمجھاتا ہوں مگر ہمیں پھر کیا ملے گا ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے آپ تو بالکل one sided ہو گئے ہیں ہمیں کوئی relief ہی نہیں ہے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ کریں ہمارے پاس آپ راستے کون سے رہ گئے ہیں آپ نے شہباز شریف اور مجھے انفیل کر دیا آپ ظاہرہا پھر ہارڈ لائنرز جو ہے وہ سکسیڈ کر جائے گی آپ ہمارے ہاتھ نہیں مضموط کریں گے تو پھر ٹھیک ہے آپ بغت لے آپ نے وہ اٹیک کرے گا پنجاب کے اندر آپ کو اور دن رات آپ کے اوپر پھر باتیں ہوں گی جو کہ پہلے بلوچستان میں کبھی ہوتی تھی یا فاترہ میں ہوتی تھی یا پنجاب میں ہوں گی اور پھر ٹویٹر پہ آئے گا اور یہ اپ ٹویٹر کے اپ ٹویٹر کوئی چھوٹی چیز تو نہیں رہی نا ایکچلی اصلی دنیا یہ اپ ٹویٹر پہ ہے یا سوشل میڈیا پہ ہے کیسے بچیں گے آپ آپ نے دیکھا نہیں پابا جانس کے ساتھ کیا ہوا and so on اب آئیے تو وہاں میرا خیال ہے کچھ انڈرسٹینڈنگ یہ راستہ کھلا بند نہیں ہوا کھلا اچھا جی ٹھیک ہے ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں آپ ہمیں نہ کچھ کریں اور نے کہا جی پروف نیوٹرلیٹی کا کیسے نیوٹرل ہوں گے نہیں جی ٹھیک ہے ہم پھر دور ہو جاتے ہیں خان صاحب جانے اور وہ جانے اور آپ ہمیں نہ اٹیک کریں مہربانی کر کے آپ اٹیک ادھر کریں یاد ہے آپ کو نواز شیف مریم نے کہا تھا عمران خان کو اٹیک کرنے کا کیا فائدہ اور پپٹ ہے گا اٹیک کرنا ہے ستون کو کریں گے جس کی اوپر وہ کھڑا ہے تو ستون نے آگے سے کہا جی پا جی سانو ماف کرو تسی ادھر کرو جو کرنا جائے ساڑھے نہ لڑائی نہ کرو اسی نیوٹرل ہو جانے ہیں نیوٹرل تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ جب وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جناب الیکشن کمیشن بھی کھڑا ہو گیا سپریم کورٹ بھی تھوڑا سا کھڑا ہو گیا اور دسکا کے الیکشن جو ہے وہ کال ہو گئے اور پھر ایمین ایز ایم پی ایز جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ پڑھتنے لگے اس سٹیج پہ میرا خیال ہے امران خان نے ایس او ایس بیجا کہ یہ گلانی والی چیز مارے گئے ہیں آپ تو اب کیا رہ گیا آگے یہ تو ہم فارق ہونے جا رہے ہیں ہماری ہیلپ نہیں کیا آپ نے آپ کریں جلدی سے نہیں تو یہ گلانی والی چیز اپسیٹ ہونے جا رہی ہیں انہوں نے پھر آخری سٹیج پہ بڑے طریقے کے ساتھ سوچ سمجھ کے ڈسکریٹلی تھوڑی سی ہلپ کرنے کے کوشش کی جس کی وجہ سے یہ میری اسیسمنٹ کہ وہ جو زرزاری صاحب کہہ رہے ہیں نا پندرہ بیس لوگ ان میں سے آٹھ دا سی کلیئر ہوئے باقی دردری ہو گئے وہ شاید واپس ان کو بلا لیا گیا چلوئے کیونکہ اب کھوڑی سی ایویڈنس ہمیں بھی دی جا رہی ہے کہ فلانا فلانی جگہ پہ فلانے کو فون کیا دمکی دی فلانے کو اسلامباد میں ڈرائیو کیا لے کے چلا گیا اب بات یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل حالات ہیں اب عمران خان میرا اپنا خیال ہے اس نے کہا دیکھو جی اگر آپ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے میں نہیں چل سکتا میں نے ان کے ساتھ سمجھوتے نہیں کرنے ٹھیک ہے بھر آپ کر لے میں جا رہا ہوں یا میں جو کر سکتا ہوں وہ کروں گا اگر وہ تر جاتا تو تر جاتا ہوں وہ اس نے اپنی سفیش میں کہہ دیے کل انہوں نے کہا میں آکے بیٹھ جاؤں گا میں اپنے لوگوں کو بھی باہر نکالوں گا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور میں پارلیمنٹ میں وہ بیٹھا تیار اس نے ایک دھمکی دے دی ہے آپ کا کیا خیال ہے یہ دھمکی انہوں نے پی ڈی ایم کو دیئے مطلب ہے وہ ایک طریقے سے وہ بات کر رہا ہے میرا خیال ہے اس نے اس قسم کی پھر یہ پھر میں کیا کروں ایسی بات کی ہوگی اب وہ دوسری سائیڈ جو ہے وہ سوچوں میں پڑی ہوگی اب ہم کیا کریں تو ابھی یہ تھوڑا سا آنیون ہے یہ ساری سیچویشن میرا خیال ہے زرداری صاحب is so to sit back and say اچھا چلو ابھی ہم پہلے الیکشن سینٹ کی ایک اور تو ایک اور ٹھکائی ٹھو ٹھوکے نا چہرے میں اپنا بنائیں نا ذرا پہلے اس کے بعد ذرا تھوڑا لانگ باچ کا بھی مزہ چکھا دیتے ہیں کوئی پنجاب کے اندر بھی تھوڑی بہت حل چل شروع کرا دیتے ہیں ان کو سوڑے سمجھ آئے ابھی ان کو پوری سمجھ نہیں آئی دیکھئے یہ ساری غلطی امران خان کی ہے پور اسٹیبلشمنٹ انہوں نے اپنی طرف سے ایک سسٹم بنایا تھا کرپشن ختم ہو ایک اچھا بندہ آئے وہ بندشند بھی دے دی ہے ٹیکنو گریٹس اور جی چلاو ملک بچاؤ انہوں نے تو اس نیت کے ساتھ سارا کچھ کیا انہوں نے جی موریوں سے تھا تو ویسے ہی نہیں پیار وار کوئی نہیں نہیں خاص اور کہ جی ملک چلے اور انہوں نے خان صاحب کو لے آئے اب خان صاحب has made a mess away اتنے بڑی mess کہ وہ اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے وہ یاد ہے آپ کو وہ ایک صفحہ ایک صفحہ برخصہ وہ ایک صفحہ پھاڑ کے انہوں نے پھینک دیا تو یار روزنہ انہوں نے پھینک دیا ہے ایک صفحہ ایک صفحہ کا حال جو ہے نا وہ یہ ہو گیا ہے کہ صفحہ کو ایک ہے بیچ میں لکی رہا گئی ہے ہاں چاہا وہ بات یہ ہے سلنگی صاحب کہ وہ ایک صفحہ والا فلسفہ جو تانا وہ اپنی چل رہا پہلا آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی تبدیلی آئی ڈی جی آئی سوی آئی پھر اور بھی تبدیلیاں اب میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے مگر میں اس وقت تک انتظار کروں گا جب تک سٹریٹیجک فیصلے نہیں ہوتے ابھی وہ سٹریٹیجک فیصلے نہیں ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سٹریٹیجک فیصلے نہیں کرتے اور یہ آنیزی سیچویشن کو کہیں ایر کھچو تو صحیح نا جتنا کھینچ سکتے ہیں کھینچتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ آہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب will find a way کہ یہ ان کی majority جو ہے وہ فارق کی جائے and then we will be faced with a very interesting crisis situation کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی and so on مگر گیم جو ہے اس وقت نواز شریف اور زرداری صاحب کے پاس سیٹی صاحب بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ گیلانی صاحب elect ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا شاک لگا سب کو ہم جیسوں کو بھی تو ظاہر ہے سب سے بڑا شاک تو عمران خان اور اس کی سرکار کو لگا تو اس کے بعد جو debates آئیں ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر سے اور اس کے supporters سے اور ان کے میڈیا کے supporters سے ایک تو یہ تھی کہ جی لانت بھیجے ان پر اور تونے assembly اور giant fresh election میں پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور فلا فلا ایک یہ تھا اور دوسرا جو narrative تھا جس کو شاہ محمود قریشی اور بہت سارے لوگ اس کو لیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے بڑے پرجوش انداز میں کہا کہ جی ہم vote of confidence لیں گے اب بات یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ نئے election کی راہ میں کون رکاوٹ ہے یہ سب کو پتا ہے کہ کون نہیں چاہتا جانے پاپولر فگر نہیں تھا اس کے فلا 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 تھے وہ اس کو manage کر سکتے تھے ایک سو جائے گا کر لیتے ہیں حالانکہ under the rules president can only ask for a vote of confidence if he thinks that the government does not have the full majority اس صورت میں وہ کر سکتے ہیں یہاں تو خیر president صاحب انگوٹھا چاہم اب بات یہ ہے کہ یہ آ رہے ہیں vote of confidence لینے آ رہے ہیں لے لیں کیا فرق پڑتا ہے لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے کہ جب وقت آتا ہے تو ون سکسٹی نائن ہو جاتے ہیں جب وقت ضرور نہیں ہوتی تو ون سیونٹی فور بھی ہو جاتے ہیں وہ خاتون جن لے گئی اور کل شاید ایک سو اسی بھی ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی سگنلنگ نہیں جائے گی کہیں بھی سب کو پتا ہے حقیقت کیا ہے خصوصاً ایم این ایس کو پتا ہے ایم پی ایس کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ کون سی تاریخ راہوں میں کھڑے ہیں ہم نے آگے کیا مسائل ہیں اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا سب جانتے ہیں کہ ناراض ہیں پی ٹی آئی کی آدھی پارٹی پی ٹی آئی کی لیڈیشپ سے ناراض ہیں وہی ڈیویزن بیٹوین لویلسٹس این ڈی لوٹاز یا الیکٹیبلز امران خان صاحب انہی کو سارا وقت اڈریس کرتے رہتے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ معافی ہو گئی ہے جو لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے گنانی صاحب کی آج وہ کھٹک صاحب اور یہ سارے لگے گئے تھے آج جو پارلمنٹری پارٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس کی جو خبریں باہر آئیں ہیں وہ یہی ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ بس اب بھول جائیں جو کچھ ہو گیا آئندہ غلطی نہیں کرنا اور یہی بات جو ہے وہ کھٹک صاحب نے بھی کی کہ بس جو جو ہو گیا وہ ہو گیا آئندہ غلطی نہ کرنا جاؤ معاف کیا جاؤ معاف کیا جاؤ معاف کیا جاؤ معاف کیا ووٹ ڈال دو جاگے ووٹ ڈال دو اور پھر اس کے بعد تمہیں اور بھی گھنڈیز ملیں گی اچھا میں اب کچھ ویوئرز کی کومنٹس دے رہا تھا ہوں وہ وہ نہیں ہے لیکن میں اس پر کومنٹ لے لوں کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے جو آج جو کہا گیا یہ جو آلیف برانچ جو دی گئی اور جو پرانے گناہ جو ابا جان نے معاف کیے اس کا کیا مطلب ہے مرزا یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے پہلے بھی بڑے بڑے لوگوں کو نکالا اور واپس لے لیا یہ فورڈ نہیں کر سکتے کسی کو نکالنا اور ایلینیٹ کرنا اسی لئے تو لوگ یہ رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں پتہ یار ہمارے بغیر کہاں جائیں گے یہ دس پندرہ بندے ادھر ادھر ہو جائیں تو یہ اڑ جاتے ہیں یا کے بھی میں اڑ جاتے ہیں یہاں اڑ جاتے ہیں تو اس لئے حقیقت اب سب کو پتا ہے اور سب سے خطرناک حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ الیکٹیبلز سب سے زیادہ پریشان ہوں کہ یار ہم تو الیکٹیبلز سے پی ٹی آئی جائن کر لیں آگے جا کے کیا ہوگا اب تو ہم الیکٹیبلز بھی نہیں رہیں گے اب تو ان کو چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں جانا پڑے گا تو ابھی سے وہ سوچ شروع ہوگی ہے کہ چھوڑ کے کہاں جائیں گے تو جو لوگ یہ آلریڈی فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے کسی نہ کسی سٹیج کے تو جب کوئی اچھی انڈیوسمنٹ آئے گی وقت آئے گا وہ تیار ہو جائیں گے جلو جی چلیے ہوں تو وہ تو جیسے کہتے ہیں بیگز پیک کر کے بیٹھے ہیں اب یہ آج میں نے سنایا کہ جی اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم نے کہ ہم باہر بیٹھے ہیں کل ہم اسیمبلی بھی نہیں جائیں گے تو ٹھیک ہے پھر سارے چلے جائیں گے جا کے اس کو ووٹ آف کانفیدنس دے دیں گے کوئی پریشر نہیں ہے نا پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی انڈیوسمنٹ نہیں ہے نا کوئی وعدے نہیں ہے نا ٹھیک ہے جی جا کے ووٹ پا دیں in the meanwhile negotiations جاری ہیں ٹکا 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 ٹک جاری ہیں ووٹ آف کانفیدنس اس کے مانے کوئی نہیں رکھتا ہے ووٹ آف نو کانفیدنس مانے رکھتا ہے اور وہ جیسے بلاول نے کہا جب جائیں ہم کر سکتے جب چاہیں اب وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ ابھی بھی ایسے ایسے دوسرا یہ کہ نواز شریف اور زہزاری صاحب نے اپنے تیہ کرنے ہیں کچھ بہت امپورٹن معاملے ووٹ آف کانفیدنس ہوگے اس کے بعد کیا کرنا ہے اگے کی ہونا تو اچھا یہ بتائیے سولنگی صاحب اور نجم صاحب بہت سارے ہمارے ویوئرز کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن اب بڑا خود مختار اور آزاد دکھائی دے رہا ہے تو کیا فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس کا بھی فیصلہ آئے گا کیا اس میں نوک آؤٹ ہوگا خان صاحب کا یہ ناصر محمود اور کوئی آٹھ دس ہمارے ویوئرز نے سوال پوچھا ہے اور کچھ اور اس کے ساتھ جوڑے ہیں کہ بھئی فیوچر کیا ہے پھر عمراند خان اور پی ٹی آئے کا وہ تو کچھ آپ نے ذکر کر دیا لیکن ذرا تفصیل سے تھوڑا ہی بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے فورن فنڈنگ کیس جو ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی تلوار ہے جو لٹک رہی ہے پی ٹی آئی کیو پر بھی اور دیگر پارٹیز کیو پر بھی لیکن میں خواہد سے باری لانی ہوگی کسی کے تو پہلے ہی جو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے پینامہ میں بھی باری نون کی آئی پہلے بعد میں لو کسی کا ذکر بھی نہیں ہوا تو اس کے بارے میں تھوڑی سی اپنا ویو دیجئے کیونکہ میں نے کہا آڈینس کی بھی ہم کومنٹس لینے فورن فنڈنگ پیس کچھ نہیں کرے گا عمران خان کو آج اگر آج فیصلہ دیتی ہے وہ کمیٹی اور اس کے بعد آج فیصلہ دیتا ہے الیکشن کمیشن کے جی عمران خان صاحب از پارٹی لیڈر اس کے آگے بہت لمبا راستہ ہے اس لیے مجھے وہ کہیں نہیں جاتے نظر آ رہا پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کی تنوار جو ہے وہ اس وقت استعمال ہوگی اگر استعمال ہوگی اس وقت استعمال ہوگی جبکہ خان صاحب کو کچھ سبق سکھانا ہوگا اور وہ ابھی وقت ہے اگر خان صاحب باہر بیٹھ چلے جاتے ہیں وہاں باہر بیٹھ کے پہلے تو وہ اس کے اٹیک کریں گے دی سٹیبلائز کریں گے مگر اس طفح اسٹیبلشنٹ کا سپورٹ نہیں ہوگا تو اگر انہوں نے کل کو پھر اسٹیبلشنٹ کو اٹیک کرنا شروع کر دیا جیسے کہ وہ پہلے کرتے آئے ہیں جس کی پندرہ ویڈیوز آویلیبل ہیں کہ جو باتیں انہوں نے اسٹیبلشنٹ کے خلاف کی ہیں تو اگر عمران خان صاحب پھر اس راستے پہ جاتے ہیں سمجھیں کہ اچھا پھر میں بھی اسٹیبلشنٹ کو تھوڑا یہ کروں تو پھر وہ شاید تلوار جو ہے نا وہ اگر نواز شریف صاحب کے پر تو چلی ہے نا تو وہ پھر خان صاحب پر بھی چل سکتی ہے پریسیڈنٹ تو ہے ابھی وہ بات نہیں آیا ابھی وہ فورن فنڈنگ کیس کی کوئی کنٹیوزن آئے گی بھی تو وہ چیلنجز میں ہی اور باقی باریکیوں میں all the way up اور بھی بہت سے legal issues اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ that is relevant right now ٹھیک سیٹی صاحب یہ باتیں چل رہی ہیں آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کے شہر میں لاہور میں چودری پرویز الہی سپیکر پنجاب اسمبلی انہوں نے ایک کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو بلایا ہوا ہے اور اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ جو تبدیلی ہے اس کا آغاز تخت لاہور سے ہوگا اور اس کے بعد پھر فیض آباد کراس کر کے اسلام آباد پہنچے گی تبدیلی یہ راستہ ممکن ہے چودریز تو اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ ہے نا وہ جو اسٹیبلیشمنٹ کہے گی وہ کریں گے اس کے اندر دائرے کے اندر رہتے رہتے وہ ظاہر ہے وہ یہ چاہیں گے کہ بزدار کی چھٹی اور وہ آ جائیں اور وہ اپنی اپنی گیم اسٹیبلیشمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پنجاب بہت ویک سپوٹ ہے ویک لنک ہے اس ساری چین میں خان صاحب تیار نہیں ہیں مگر ہم آپ کی طرح سے چھوٹا سا اشارہ ہو تو ہم بزدار کی چھٹی کر آگے اور ہم ٹیک آور کر سکتے ہیں اور ہم تو آپ کے برخدار ہیں اور اس کے آپ کا بڑا فائدہ ہو جائے گا اور عمران خان صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ہم بیسک پی ٹی آئی میں رہیں گے نہیں کہ لوگوں کے ساتھ تو ہم اور دوسری چیز یہ کہ کل کو زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب وہ تلوار یا وہ کیرٹ وہ گاجر اگر دخانی شروع کر دیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو پنجاب اسیمبلی میں آپ کا کیا خیال ہے یہاں نہیں چھٹی ہو سکتی بزدار صاحب کی اور پی ٹی آئی حکومت کی تو زیادہ فاصلے تو نہیں ہیں نا تو وہ جو راستے زرداری صاحب اختیار کر سکتے ہیں نون لیگ بھی کر سکتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اب تو سیچویشن یہ ہے کہ آگے جو عوام ہے وہ کس کے ساتھ ہے اور اگر عوام اس وقت نون لیگ کے ساتھ ہے پنجاب میں تو پھر سارے ایم ایس چاہیں گے کہ یار پھر اسی پھر آگے دو سال ڈائی سال تو فارغ ہو گئے ہیں بیستی ہو گئی اپنے کرسٹیٹیونسیز نہیں جا سکتے تو پھر ادھر جائیں جہاں آگے راستے کچھ ہمیں ملیں اور وہاں کوئی ڈیلیں کریں جا کے تو چھوٹے چھوٹے گروپس بن جائیں یہ گروپس بن کے اور وہ باتیں شروع ہو جائیں گی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی بات نہیں کر رہے ان کے لیے وہ گیم جو ہے ان کے لیے یہ ہے کہ جی ایک فریش الیکشن ہو اس وقت پنجاب کو لے کے کرنا آپ نے کہایا اگر فریش الیکشن نہیں ہونی یہ جو سارے مسائل ہیں یہ آپ کا خیال ہے ایک سال ڈیٹھ سال میں یہ حل ہو سکتے ہیں تو میاں صاحب تو گذر کھڑے ہیں کہ جو بھی ہو ایک فریش الیکشن ہو ہم جینیونلی آئیں سویپ کر کے آئیں گے اور ہم پانچ سال رہیں گے اور ہم یہ مسئلہ حل کریں گے اور اگر یہ ایک دو سال کی گیم کھیل نہیں ہے ہم نے نہیں کھیل نہیں جتنی اتنی دیر ہم یہ بھی برداشت کر لی ہے مارک آئی ہے دسکوالیفائی ہوئے ہیں یہ کی ہے وہ کی ہے دو ڈائی سال گزر گیا آگے بھی گزر جائے گا ایسی کیا بات لیکن سیٹی صاحب ایک بات تو ہے نا کہ اگر ایک گورمنٹ جو ہے وہ ہوگی پاور میں اگلے ڈیٹھ دو سال جو کہ نواز شریف صاحب کو جس پر اس پر قدر زیادہ اعتماد ہوگا تو کم از کم ایک ریلیٹیولی فیر الیکشن کا ارینجمنٹ جو ہے وہ تو ممکن ہو سکتا ہے نا کیونکہ جس طرح پچھلی بار جو جو ان کے زیادہ اعتراضات اور الزامات جو ہیں وہ ٹوینٹی ایٹین کے الیکشن کے بارے میں تو حداری صاحب وہ والا کام تو نہیں کریں گے میرے خیال سے وہ کم از کم اگر پی بی بی کو گورمنٹ مل بھی جاتی ہے تو اٹلیسٹ وہ کوئی نہ کوئی مل بیٹھ کے کوئی طریقہ تو نکال لیں گے تو اس لحاظ سے شاید یہ اتنی بری آپشن نہ ہو نواز صاحب شریف برادرز کے لیے آپشن کیا کہ پنجاب لے لیں جی پنجاب لے لیں اور پھر سینٹر میں بھی تبدیلی آ جائے دیکھیں نا یہ تو ایک آپشن ہے نا بیکرز جو پنجاب لے گا وہ پنجاب جیتے گا اور وہ اگلی الیکشن بھی وہی جیتے گا مگر بات یہ ہے کہ یہ پنجاب ایک سال کے لیے لینا اور سینٹرل گورمنٹ کے اندر بھی حصہ لینا اور پھر بدنام ہونا کیونکہ یہ مسئلے ایک سال میں نہیں حال ہو سکتے جو آج گاری عمران خان صاحب کو پڑھ رہی ہے وہ کل اس حکومت کو پڑھے گی تو کیا وہ جو اس وقت ایک پورٹ بیس بناوا ہے خان صاحب وہ بھی نہ اڑ جائے تو یہ ایک سال ڈیڑھ سال کے لیے کیا کامپرمائز کرنی ہے یا تو پھر کوئی بات کانکریٹ ہو کہ جی اس قسم کی بوری حکومت ہوں گی پنجاب میں بھی اور وہاں بھی جو نیوٹرل ہوں گے اسے نونلی گھسا نہیں لے گی مگر نونلی کے حق میں ہوگی اور ادھر جو پنجاب سینٹر میں جو ہے وہ سینٹر میں جو مرضی کر لیں مگر نونلی کے خانی ہوگی نہ ہی ہم ذمہ دار لیں گے بڑے کامپلیکیٹیڈ ایشیوز ہیں یہ بیٹھ کے وقت لگتا ہے چیزوں کو ڈسکس کرنے میں اور فائنلی یہ بھی ہے کہ اگر کسی سٹیج پہ یہ اگری کر بھی جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہاں دو دی ٹرسٹ ہی چھوار آفٹر آل اگر پی ٹی آئی کی پٹائی ہوگی اگلی الیکشن میں تو پھر دو مین پارٹیز تو پی 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 اور یہی ہے نا تو پی 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 تو پنجاب میں آنا چاہتی ہے نا سندھ میں تو نہیں وہ چھوڑ رہی وہ تو ان کے پکی سٹیں ہیں مگر وہ پنجاب میں تو سٹیں لینا چاہتی ہے نا تو وہاں تو اور وہ اسی قسم کی مقام میں ہی ان کو سٹیں مل سکتی ہیں تو کیا وہ ڈیلے ہوں گی آئی تنک اگلے دو تین مہینے میں یہ چیزیں کلیر ہو جائے گی اس کے پہلے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیز ایسی ہو جائے اور ابھی تک معاملے تیہ نہ کیے ہوں اور وہ سنٹرم کی کمن گر جائے یا گرا دی جائے یا وہ ایسی چیز ہو جائے کہ وہ اڑ جائے پھر کیا کریں گے پھر یہ بیٹھ کے اس وقت بیٹھیں یہ ساری چیزیں تیہ کرنے پہنے کیونکہ اس وقت جو بھول جائے سیٹھی صاحب مسلم لیگ نون کے جو جو ہلکے ہیں جو جو اہم ہلکے ہیں ان کے اندر ایک یہ ڈیبیٹ ہے کہ ہم اگلے پانچ دس پندرہ سالوں کے لیے ملک کے اندر ایک سیاسی روڈ میپ جو ہے وہ بنائیں اور اس میں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی کوئی اکنامک اور پولٹیکل ایشیوز پہ کوئی دس پندرہ سال کا ایک روڈ میپ بنائیں جس میں ہم اگر ہمیں کوئی قربانی دینی پڑتی ہے کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے ہاتھ کے ان لوگوں کو بھی کوئی اگر سیٹ دینی پڑتی ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے تو ہم ایک پولٹیکل اکموڈیشن کریں اس طرح کی کیا سوچ جو اسٹیبلشمنٹ کے حلقے ہیں ان کے اندر کوئی ایسی سوچ پیدا ہو سکتی ہے کہ مستقبل کے لیے کوئی دس پندرہ سال کے لیے کوئی ایک روڈ میپ بنائی جائے تاکہ اس ریجن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی آرمی چیف نے بھی ایک بیان دیا تھا اس ڈی جے اموز کی میٹنگ سے پہلے تو اس طرح کا کوئی کنسنسس کوئی نیشنل کنسنسس بن سکتا ہے کہ اس ملک کو یہ جو پرینیل جو پرابلمس ہیں ان سے نکالا جائے کوئی ایسی سوچ بن سکتی ہے کوئی روڈ میپ جی سیٹی صاحب نہیں سیٹی صاحب آپ میری بات جی جی وہ کیلئے نہیں بن سکتا کوئی کوئی بہت زیادہ اشکالات ہیں نفرت ہیں اور کوئی اس قسم کی truth and reconciliation یا مل کے national interest nothing نہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر سکتی ہے نہ نونلی کرے گی نہ پیڈی آئی کرے گی نہ پیپس بارٹی کرے گی سوالی بیدا نہیں جی تو ہمارا وقت جو ہے اب وہ بلکل ختم ہو چکا ہے میں سیٹی صاحب آپ سے آخری جو question ہے وہ میں یہ کروں گا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ آگے جو ہمارے بہت سے viewers جانا چاہ رہے ہیں اب ہونے کیا لگا ہے کیا عمران خان صاحب کی چھوٹی ہو رہی ہے یا وہ اپنے عوضے پر برقرار رہیں گے اور ایک کمزور وزیراعظم کی طرح اپنا ٹائم بورا کریں گے یا اسے پہلے پہلے ہی ان کا کام پی ڈی ایم یا اسٹیبلشمنٹ آہ یا دونوں مل کر کام تمام کر دیں گے اور اس میں میرا اس میں میرا ایک میرا ایک سوال بھی اس میں شامل کر دیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عمران خان یہ جو دباؤ ہے اور جو اس کی بڑھتی ہوئی کمزوری اور ادم مقبولیت ہے اس میں کوئی ایسا فیصلہ کر سکتا ہے کہ جی میں اسمبلیاں توڑتا ہوں میں جاتا ہوں جو ہے وہ فریش لیکشنز میں ایسا کوئی فیصلہ کر سکتا ہے عمران خان ہر قسم کے فیصلے کر سکتے ہیں پہلی بار تو یہ یہ نہ سوچیں یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا وہ وہ ہر قسم کے فیصلے کر سکتے ہیں وہ اسمبلی بھی توڑ سکتے ہیں وہ ڈیٹ بھی جا سکتے ہیں اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ ان کو پریڈک کرنے کی کوشش نہ کریں زندی ہیں he will fight to the last پہلی بار مگر after all establishment establishment ہوتی ہے اور آپ نے دیکھی لیا ان کا پاور کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ فیصلے کر لیتے ہیں تو کم از کم شورٹ ٹرم میں تو they have their way اب بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال یہ پوچھا کہ جی عمران خان صاحب عمران خان صاحب survive نہیں کر سکتے یہ crisis یہ crisis اب عمران خان کی نہیں رہی یہ establishment کی crisis ہوگی اور عوام کی crisis میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے عمران خان اور نواز شریف اور زرداری صاحب ان کی مجھے بہمیت نظر نہیں جو ملک کا جو مسئلہ بن گیا ہے نا کہ پہلی دفعہ عوام کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یار مسئلہ تو کچھ اور آیا اور اب فوکس ہو ذر جا رہا ہے اور اس کے لیے نواز شریف صاحب نے یہ فوکس شفٹ کر دیا اب اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں فیصلے وہیں ہوں گے جیسے فیصلے وہاں رہے ہیں اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب نظر آ رہا ہے سب کہ اہتیت سیاسی کیسس اور ایکنومک کیسس ہے کہ اس کو یہ ہو اور یہ لوگ اس کو ڈیل نہیں کر سکتے اور بہت پانی چلا گیا ہے بریج سے پیچھے سے ہر بات کھلی ہو رہی ہے اس کو روکیں گے وہ پہلے مجھے یاد ہے دو سال پہلے یہ باتیں کرتا تھے جی میڈیا کو منیج کرنا ہے ٹرول کرنا ہے میڈیا کو کھڑ دی ہے نا ٹرول اور منیج کیسے عوام کو تو بہت عوام میں تو اتنا شعور آ گیا ہے کہ آپ جو مرضی میڈیا سے کلوالے ہیں عوام کو تو پتہ نیچے پیچھے ہو کیا رہا ہے زمین پہ ان سے آپ جا کے پوچھے نا میری اہلیہ تو خود ایم پی ہیں آزاد ایم پی ہیں وہ آ کے بتاتی ہیں کہ جی وہاں تو یہ حالات تو پی ٹی آئی نام و نشان نہیں ہیں اور ایک زمانے میں یہ تھی کہ جی وہ نواز شیف صاحب کیا غلطی کر رہے ہیں پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں تو سیدھی بات ہی اسٹیبلشمنٹ کی ہو رہی ہے اور یہ اگنور نہیں کیا جا سکتا یہ ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ان کو اس قسم کی فوکس جو ہے اس ویری آنہیلدی ان کے اندر ان کو بھی اس بات کا احساس ہے ان پر سے دشمن کے ساتھ گھرے میں آیا دشمنوں محشد گریوی ہے اور جس کے سب امران کانٹ سوائی سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہونا ہے وہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا اور وہ بھی یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ بات کر کے آگے بھی بڑھنا پڑے گا یہ نہیں کہ جی امران کی چھٹی اسٹیبلشمنٹ کی چھٹی اور ہم انقلاب باپ کوئی نہیں آرہا there is no revolution here there is no Arab spring here okay وہ Arab spring کبھی آپ نے دیکھا وہ لگا ایسے تھا کہ Arab spring it turned out to be an Arab winter کوئی یہاں انقلاب نہیں آرہا کوئی یہاں sweep away all the decks نہیں ہو رہا ایسی کو بات نہیں ہو رہی یہاں پھر ایک دفعہ پھر یہ جو سلسلہ رک گیا تھا میاں صاحب کی نکالنے کے بعد وہ سلسلہ پھر سے شروع ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں ڈیموکرسی آئے گی یہاں سیاستدان بھی اپنے غلطیاں سے سیکھیں گے اور بہتری آئے گی but it will take time and یہ اب crisis جو ہے اس میں سے ہم نکلیں تاکہ آگے ہم تو وجہ اور تو اس کی کریں کہ کچھ بہتری ہوگی بالکل بالکل آہ تینکیو سو مچ نجم صاحب ہمارا ٹائم بلکل ختم ہو گیا ہے آہ ناظرین آپ نے آہ نجم سیری صاحب کا بیلاگ تفسر کئی آہ سیاسی اور قومی امور پر سونے اور اگر اس کا لبے لب آپ دیکھا جائے آہ تو وہ یہی ہے کہ جو ابھی ایک crisis بن گیا ہے ملک میں جو ایک بوران بورانی کیفیت ہے وہ نہ ملک کے لیے اچھی ہے نہ عوام کے لیے اچھی ہے نہ establishment کے لیے اچھی ہے اور نہ پاکستان کی security کے لیے اور اس کے داخلی امور کے لیے اسی لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس بوران کا خاتمہ کیا جائے اور اس کا کوئی ایک جمہوری آئینی resolution نکالا جائے تاکہ آہ ملک ترقی کر سکے معیشت بہتر ہو سکے اور پاکستان کی security بھی مضبوط ہو اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہم آہ اس کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل آپ سے پھر نو بجے ملاقات ہوگی این ایس آپ کا بہت شکریہ سولنگی صاحب آپ کے سوالات کا اور تند اور تیز سوالات کا بھی شکریہ اور انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے خدا حافظ